بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی مزیدار کرسپی سپائسی چکن چیز برگر بنانے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں برگر بنانے کے لئے ہم نے 800 گرام چکن لیا ہے نمک ہم نے حسب زائقہ ایڈ کیا ہے اور ہاف تی سپون اجینو موتو ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹیبل سپون لال مرش پاودر ہے ہاف تی سپون جنجر پاودر ہے ہاف تی سپون گارلک پاودر ہے ہاف تی سپون بلیک پیپر پاودر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ون ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ایڈ کر دیا ہے یہ سارے سپائسیز کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ چکن کے اوپر اچھی طرح سے یہ جو سپائسیز ہیں وہ اپلائے ہو جائیں اس کے بعد اس کو ہم 3-4 آورز کے لیے میرینیشن کے لیے رکھیں گے ایک سپریٹ بول میں ہم نے ہاف کپ آل پرپس فلور لیا ہے اور ہاف کپ کارن فلور لیا ہے نمک اس میں ہسپے زائقہ ایڈ کر دیں اور ساتھ میں اس میں ہاف ٹیبل سپون لال مرش پاودر ایڈ کر دیں اور ہاف تی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاودر یا بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیں ہاف تی سپون ہم نے اس میں بلیک پاودر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس چلٹ ملک ہے جو کہ ہم تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور سارے کانٹینٹس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے پاس کوٹنگ کے لیے ایک اچھا سا تھک بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ اس میں کوئی بھی لمپ نہ ہو اور ایک سمودھ سا بیٹر آپ کے پاس ریڈی ہو جائے بیٹر کی کنسسٹینسی آپ کے سامنے ہے یہ آلموسٹ اتنی ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ تھک ہو نہ بہت زیادہ فلوئی ہو اس کے بعد جو چکن کے فلیس جو ہم نے آلیڈی میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو ہم بیٹر میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم پانی میں ڈپ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آل پرپس فلور میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے یہ کوٹنگ آپ نے اچھی طرح کرنی ہے اس کو پریس کر کے کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر ایک جتری کلیر آف کرمز ہے وہ ڈویلپ ہو جائے اب اس کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ چلڈ وارٹر میں ڈپ کریں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اس کے اوپر آل پرپس فلور کی اچھی طرح سے پریس کر کے کوٹنگ کریں گے یہ پروسس بہت اہم ہے کیونکہ اسی سے جو اس کا تھک کرسٹ ہے سپائسی اور کرسپی کرسٹ ہے چکن کے اوپر وہ ڈویلپ ہوگا اس لئے آپ نے اچھی طرح سے اس کو آل پرپس فلور میں پریس کر کے کوٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں بڑے اچھے کرمز جو ہیں وہ چکن فلے کے اوپر آگئے ہیں اس کو اب ہم ایک سپریٹ پلیٹ میں رکھ دیں گے اور ہم ایک اور اسی طرح سے چکن پیس لیتے ہیں اور اس کو ہم نے پہلے بیٹر میں ڈپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو آل پرپس فلور میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو چلڈ وارٹر میں ڈپ کریں گے چلڈ وارٹر یوز کرنے کا پرپس بھی یہی ہے کہ بعد میں اس کے ساتھ جو کانٹینٹس ہیں وہ اچھی طرح سے سٹک کریں اور آل پرپس فلور جو ہے وہ اس کے اوپر بہت اچھے سے کرمز جو ہے وہ بنا دیں سو اس طرح سے ہی ہم اپنے سارے چکن کے پیسز جو ہیں وہ ان کی کوٹنگ کر لیں گے اور ان کو ہم ایک سیپریٹ پلیٹ میں رکھتے جائیں گے جب آپ چکن پیسز کو کوٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ان کو بہت زیادہ دیر نہیں رکھ چھوڑنا فوراں فرائی کر لینا ہے ادر وائز یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کوٹنگ ہے یہ مویسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا اس طرح سے کرسٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا اکڑاہی میں ہم نے پین کو آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل آپ کا اچھی طرح سے ہیٹ اپ ہونا چاہیے اور اس میں اٹھا ٹائم دو سے تین چکن پیسز اٹھ کریں اس سے زیادہ مت اٹھ کریں اور فور ٹو فائیو مینٹس ساکھ اس کو اچھی طرح سے ایک سائٹ سے فرائی ہونے دیں اور جب یہ اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی جو سائٹ ہے وہ ہم چینج کر دیں گے اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ ایک سائٹ سے ہلکا سا گولڈن براؤن کلر ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی سائٹ جو ہے اب ہم چینج کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا کرسٹ جو ہے وہ چکن پیسز کے اوپر ڈویلپ ہوا ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرنچی یہ لگ رہا ہے اسی طرح سے دوسری سائٹ کو بھی ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے اور پھر اس کو ہم نکال کے ایک سیپریٹ پلیٹ پینٹیشو پیپر کے اوپر رکھ لیں گے تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے اس میں ایبزورب ہو جائے سو چکن پیسز ہمارے ریڈی ہیں اب ہم برگر کے لیے سوس ریڈی کر لیتے ہیں ٹری ٹیبل سپون میں نے میونیس لی تھی اور ساتھ میں اس میں ٹری ٹیبل سپون ہی میں نے ٹومیٹو کیچپ اٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ آپ کے پاس اچھی طرح سے مایو کیچپ جو ہے برگر کے اوپر اپلائے کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے اگر آپ مسٹرڈ سوس لائک کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہاف تی سپون مسٹرڈ پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں برگر بنز کو ہم پین میں گرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم برگر کے اوپر یہ سوس جو ہے وہ اپلائے کر دیں گے سلائسز کے اوپر بہت ہی قوک اور کم وقت میں تیار ہو جانے والے بہت ہی ٹیسٹی برگر کی ریسپی ہے اور امید ہے آپ سب لوگ اس ریسپی کو بہت لائک کریں گے سوس ہم نے اپلائے کر لی ہے اب اس کے اوپر ہم ایک سیلڈ کا لیف رکھ دیں گے سیلڈ یا آئس برگ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ایک چیز کا سلائس رکھ دیا ہے اور میرے پاس ٹومیٹو پیسیز ہیں جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے چیز سلائس کے اوپر رکھ دی ہیں اور اس کے اوپر جو ہم نے چکن فرائے کیا تھا وہ ہم نے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر جو سوس ہم نے یہ ریڈی کی ہوئی ہے یہ ہم تھوڑی سی پور کر دیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور برگر کے ٹیسٹ کو بہت ہی زیادہ انہائنس کر دیتی ہے اور ٹاپ سے ہم جو برگر کا دوسرا بن ہے اس سے ہم اس کو کور کر دیں گے اس طرح سے ہم اپنے باقی برگرز بھی ریڈی کر لیں گے تو یہ سپائسی کرسپی چکن چیز برگر کی فائنل پریزنٹیشن ہے ضرور آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور اپنے فیڈبیک سے مجھے ضرور اگاہ کریے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ